جو جنتہ جو ٹیکس کا پیسہ بڑی کھون پیسینے کی کمائی سے جو پیسہ ٹیکس میں دیتے ہیں اس پیسے کیا کس طریقے سے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ بہت ہی دکھت ہے آپ دیکھئے ایک لاکھ چیتر ہزار کروڑ ریزیور بینک سے لے لیا اس سرکار نے اس دیس میں بہت بڑی آرتھیک مندی ایک بار آئی تھی تب بھی اس وقت کی سرکار نے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگا تھا انہوں نے لے لیا بتائیے کیوں لیا وہ پیسہ کیا ہو گیا اس پیسے کا کسی لے لیا جبکہ امریکہ میں جاگر کے پردان مندری نے وہاں کے راستپتی کا یہ شرم ناک بات ہے وہاں کے راستپتی کا انہوں نے چناؤ پرچار کیا ہے یہ کتنی دکھت ہے ہم کیوں پرچار کریں گے کسی دیس کا اور امریکہ کا اتحاس رہا ہے کومل امریکہ کبھی بھی بھارت کا ہوا نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوا ہے اس کا جھکاو ہمیشہ پاکستان کی طرف آیا ہے نمشکار اسم نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں نام ہے کومل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسم نیوز آج ہمارے چینل کے جو مکھے دیتی ہیں ان کا نام وہ ہے فوجی جنتہ پارٹی کے راشترہ ادھیاکش رام مہر ملک جی ملک جی آپ کا ہمارے شو میں سواگت ہے دھنے باز کومل سر میرا سوال آپ سے ہے کہ ہمیں اب جب بھی ہمیں پیسہ سیف رکھنے کی بات آتی تو ہم بینکوں میں جاتے لیکن آج کل ایسا دور آ گیا جس میں بینکوں میں بھی پیسہ سیف نہیں رہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ کو دھیان ہوگا ستر کے دسک سے پہلے سارے بینک ہمارے پرائیویٹ ہوتے تھے تو اس وقت تھوڑا سا جرور کوئی چنتہ رہتی تھی کہ کہ ہمارا جمع پیسہ کہیں مرتو نہیں جائے گا تو اس وقت کی ماننی پردان منتری شریمت اندرہ گاندی نے بینکوں کا راستی کرن کیا تھا تو اس کے بعد تو کوئی چنتہ رہ نہیں گئی تھی وہ اس لئے تھا کہ اگر کچھ گڑ بڑ ہو بھی جاتی ہے تو جمع کرتا کا جو پیسہ ہے وہ سیف رہے گا اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن اب یہ اس ورطمان سرکار جو یہ پچھلے پانچ سال پورے کر کے آئی ہے اس نے کمل بہت ہی دکھتا ہے یہ سن کر کے ہمیں تو سمجھ نہیں آرہے یہ پانچ سال انہوں نے نکال دی وہ کیا کر کے نکالیں کیسے نکالیں کچھ نہیں سمجھ با رہا ایک دن بھی انہوں نے سرکار کو سرکار کی طریقے سے نہیں چلایا ہے یہ شروع سے ہی اپنی خود کی نیتی ہیں ان کی اپنے ہی سب دشاہ نردیس ہیں جو بھی ہے ان کے پارٹی کے ان کے سنگٹن کے ہی سارے نیم قائدے وہاں لاغو کر رہے ہیں باقی سب نیم قائدوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں سمجھ دیں سنستہ سب ہے نہیں سب ختم کر دی ہیں سب انہوں نے ایک دم سے آپ سمجھ لیے اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھ دی ہیں تو یہ اس وقت جو ماحول بنا کے رکھا ہے اور اس کے پیچھے ناجائز خرچے کو میں جمعیوار مانتا ہوں جو یہ سرکار اتنی گندے ان کے کام کرنے کا طریقہ رہا ہے یعنی کہ انہوں نے کہیں بھی پیسے کو پانی کی طرح بہا دیا ہے بنا مطلب سے خرچے کیے جا رہے ہیں بنا مطلب سے جو جنتہ جو ٹیکس کا پیسہ بڑی خون پیسینے کی کمائی سے جو پیسہ ٹیکس میں دیتے ہیں اس پیسے کیا ہے کس طریقے سے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ بہت ہی دکھت ہے آپ دیکھئے ایک لاکھ چیتر ہزار کروڑ ریزور بینک سے لے لیا اس سرکار نے اس دیس میں بہت بڑی آرتھک مندی ایک بار آئی تھی تب بھی اس وقت کی سرکار نے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگا تھا انہوں نے لے لیا بتائیے کیوں لیا وہ پیسہ کیا ہو گیا اس پیسے کا کس لے لیا جبکہ امریکہ میں جا کر کے پردان منتری نے وہاں کے راستپتی کا یہ شرم ناک بات ہے وہاں کے راستپتی کا انہوں نے چناؤ پرچار کیا ہے یہ کتنی دکھت ہے ہم کیوں پرچار کریں گے کسی دیس کا اور امریکہ کا اتحاس رہا ہے امریکہ کبھی بھی بھارت کا ہوا نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوا ہے اس کا جھکاو ہمیشہ پاکستان کی طرف آیا ہے پھر ٹھیک ہے اگر ہم اچھے بناتے ہیں تو اچھی بات ہے ہمارے دیس کے لئے اچھا ہوگا لیکن وہ ہمارا وفادار کبھی نہ ہوا ہے اور نہ ہی مجھے اب امید ہے کہ وہ آگے ہوگا پھر آپ اس کے لئے پرچار کر رہے ہیں کتنی دکھت ہے یہ اور اس کے پرچار میں ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے خرج ہوئے ہیں کیوں بینک سے پیسے یعنی اس بینک کے پیسے کا حساب کیوں نہیں دے رہی ہے وہ پیسہ کہاں گیا ہے تو اس طریقے سے یہ انہوں نے ایسا ماؤل بنا دیا ہے کنگل کتنے لوگ ہمارے ان کو پیسہ دے دے کر کے دیس سے بھگا دیا گیا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کے اشارے پر بھاگے ہو سرکار کی اشارے پر بھاگے ہیں اور سرکار نے مفتمن ہی بھگایا ہے ان کو جرور ان سے کوئی نے کوئی بینفٹ لیا ہے کچھ فائدہ لیا ہے اپنے پارٹی کے لیے یا اپنے وقتی کا طور پر ان سے پیسہ لیا ہے ایسے کیسے بھگائیں گے کیوں بھگائیں گے وہ تو میں مجھے پورا پورا شک ہے کہ انہوں نے ان سے پیسہ لے لیا اور ان کو یہاں سے بھگا دیا کہ تم نکل جائیے اور وہ آج بیٹھ گئے وہاں دیش کی عرصے پر بستہ تو خراب ہونے لگ رہی ہے تو یہ اس وقت جو ماحول بنایا گیا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آج جو بینکوں میں جو ان کے دیسانر دیس جا رہے ہیں جس طریقے سے وہ کام کرنے کے آگے سکیمیں بنا رہے ہیں مجھے بالکل بھی دیشواشیوں کا پیسہ وہاں پر سرکشت نہیں لگ رہا ہے مجھے بہت چنتہ ہو رہی ہے کہ سبھی کے یعنی کہ آدمی اپنے پیسے کو کہاں رکھے گا گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے چوری کا خطرہ رہتا ہے اور پھر زیادہ پیسے کو آپ گھر میں رکھیں گے آپ کو بینک میں ہوگا تو بیاج بڑھے گا آپ کی دو پیسے کی عمد نہیں آئے گی اور وہ بینک کی سیف نہیں ہے بینک کی سرکشت نہیں ہے تو پتہ یہ آدمی کہاں جائے گا یہ بہت دکھت ہے یعنی کچھ ایسا کہا جا رہا ہے میرے پاس ابھی دستویز نہیں ہے آپ کو دکھانے کے لیے لیکن ایسا کچھ بتا رہے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ آپ کا وہاں پر ہے اور اگر بینک ڈوب جاتا ہے تو جس کی وجہ سے بینک ڈوبا ہے جس نے کرج لیا ہے اس کو کچھ نہیں کریں گے یہ جمع کرتاؤں کا جو پیسہ ہے اس پیسے میں سے اس کو یہ وصول کریں گے یعنی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے ملے گا یہ بہت دکھت ہے تو بینکوں میں یہ بہت بڑی چنتہ کی بات ہے اس کے لئے دیشواشیوں کو کمبیرتا سے کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ ہم ایسا ازازت نہیں دے سکتے کوئی بھرس سرکار آ کر کے اور وہاں اپنی منمانی چلائے گی وہ نہیں ایک سو سنتیس کروڑ لوگوں نے انہوں نے چونکہ نہیں بھیجا ہے لیکن چلیے اگر وہ بیٹھے ہیں تو وہ اپنی دادا کے لیے چلانے کے لیے توڑے بیٹھے تانہ سے ہی چلانے کے لیے نہیں بیٹھے تو جب ہم کو پتا ہے ہماری خون پشینے کی کمائی ہم بینک میں رکھتے ہیں اور بینک میں وہ ڈوب جائیں گا خطہ ہے تو ہمیں پورے دیشواشیوں کو میں اپیل کروں گا کہ سب کھڑے ہو جائیں اور سرکار کا کلم وہیں پر پکڑیں اس کو وہیں پر کلم بند کریں کہ یہ حرکت نہیں ہوگی دوبارہ نہیں برداز ہو کر گی کیوں کہاں لے کر جائیں گے پھر ہم پیسے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے کہہ رہے ہیں ویدیشو سے کالا دھن لائیں گے تو یہ میرے خیال میں تو ویدیشو میں کالا دھن اور جمع کرنے کے لیے شاید یہ راستہ کھول رہے ہیں کہ لوگ یہاں ڈرگ کے مارے یہاں نہ کریں اور کالا دھن وہاں بھیجنے لگ جائیں تو شاید ان کا اشارہ اسی طرف ہے اور وہاں دھن کس کا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا ہمارے آپ کا کالا دھن تھوڑے ہوتا ہے ہمارے آپ کا تو کتنی محنت کرتا ہے گریب مزدور اور کسان کتنی محنت کرتا ہے ان کا گزارہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہاں کالا دھن ہی نہیں کہا جائے گا شاید یہ ان کو لائسنس دے رہے ہیں کہ کھلے دھڑا کیسے تم جا کر کے اور بینکوں میں ہی وہاں کالا دھن اور بڑھائیے بھارت بس کے کالے دھن تو کیسے کام آئے گا یعنی کہ کسی نے بیس لاکھ جوا کیا پتاس لاکھ کیا اور اس کا ایک لاکھ دے دیا تو تو مر گیا وہ تو کتنے لوگ یہ آپ دیکھئے مہاراستہ میں پی این سی بینک کیا ہو رہے ہیں وہ بلکل بند ہونے کے ککار پر ہے ختم ہو گیا وہ بینک وہ لوگ کہاں جائیں گے جنہوں نے اپنا کالے دھن کے حالانکہ کالے دھن کا بھی جو تھا کمل میں پھر ایک بار میں نے پہلے بھی کہایا ہے وہ ان کا بہت بڑا غلط فیصلہ تھا وہ سوچی سمجھی چال تھی ایک ساجس تھی وہ انہوں نے بھلائی کے لیے نہیں کیا تھا نوٹ بندیس دیش کی یا دیشواجیوں کی بھلائی کے لیے نہیں کیا تھا وہ انہوں نے اپنی بھلائی کے لیے کیا تھا اپنے نیتاؤں کے لیے جو ان کا کالا دھن اکٹھا ہو گیا تھا اس کو سفید کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا یہ یہ تو ثابت ہو چکا ہے ریزور بینک کے آگڑے بھی آگئے ہیں اس کے لیے ریزور بینک کے آگڑے ساب ساب آگئے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا نقصان ہوا ہے تو یہ کوئی کسی نے پوچھا نہیں آس تک نیہل نے بھی نہیں پوچھ رہا اس کو کیوں کی تھی یہ میں آج پھر ایک بار مان یہ نیہل نے سے میں نویدن کروں گا کہ اس سرکار کے خلاف ایکسن لینا چاہیے ان کی جواب دیئی ہے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے نوٹ بندی کس وجہ سے کی تھی اگر وہ غلط فیصلہ تھا تو اس کو جواب دا ٹھہرا جائے اور ان سے وہ وصول کیا جائے جو نقصان ہوا ہے دیش کا کتنے دیشواسی جان دے گئے اس دوران میں لائن میں لگ لگے کتنے لوگوں نے اپنی جان گوا دی تو یہ بہت دکھت ہے بہت دکھت ہے یعنی سرکار اپنی مرجی سے تانہ شاہی سے اپنے فیصلے لے لیتی ہے دیشواسیوں سے کسی سے پوچھنا نہیں ہے ایک سو سیتیس کروڑ لوگ ان کے موں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی منمانے ڈھنک سے اپنی پارٹی کو بڑھانے کے لیے یا اپنے نیتاؤں کا ویپار بڑھانے کے لیے غلط غلط فیصلے لے رہے ہیں اور دیش کی عرط ویبستہ کو برباد کر رہے ہیں اور یہ بلکل آپ دیکھیں یہ جو ماحول چل رہا ہے اس میں تو بہت چنتا کی بات ہے کہ ہمارا پیسہ بینکوں میں بلکل بھی شیف نہیں ہے سرکشت نہیں ہے کوئی نہ کوئی اب ہم کہاں لے کے جائیں گے بتاؤں بینک کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے نہیں گھر میں رکھیں گے ڈاکے پڑھیں گے اور ڈاکے بھی یہی لوگ ڈال دیں گے بینکوں کے لیے منع کر دیا تاکہ گھر میں آ کر جبردسی گھوچ جائیں گے اٹھا لی جائیں گے ملکہ ان کی نیت ہے مجھے تو پوری پوری سرکار کی نیت میں پورا خوٹ نظر آ رہا ہے بہت گندی نیت ہے ان کی اور ان سے ترنت ان سے پیچھا چھوڑانا پڑے گا دیسوازیوں کو اکٹھا ہو کر کے اور یہ جواب دے ہی تیہ کرنی پڑے گی کہ کیوں بینک میں پیسہ سرکشت نہیں ہے اس کے خلاف ترنت لڑائی گمبیرتہ سے لڑنی پڑے گی میں آپ کو اتنا وشواس دلا سکتا ہوں آپ کے جنگلے مادم سے کہ فوجی جنتہ پارڈی لڑائی کو گمبیرتہ سے لڑے گی ہم پیچھے نہیں اٹیں گے کیونکہ سینک جب تک فتح نہیں کر لیتا لڑائی کو جیت نہیں لیتا ہے تب تک وہ بیرک میں نہیں آتے ہیں ہم ہر سمسیا کا سمادہ نکالیں گے کومل اور جب تک سمسیا کا سمادہ نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے